عوض اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء میں فرحان آز ماوین مولیمہ سرکاری اردو ہائر پریمری اسکول کوڑلہ تالوکہ سیڈم زلہ کلبورگی سے آپ تمام کا سمویدہ کے اس ای کلاس میں استقبال کرتی ہوں تو بچوں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آباس سے ہوں گے سبق کے شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں اس تصویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کون سی مارت ہے بچوں اس تصویر کو دیکھیں اور بتائیں یہ کون سی مارت ہے صحیح جواب یہ تاج محل ہے تو بچوں ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تاج محل کو کس حکمران نے تعمیر کریا صحیح جواب بچوں تاج محل کو شاہ جہاں نے تعمیر کیا تو بچوں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں شاہ جہاں کون سی سلطنت کا حکمران تھا تو بتاؤ بچوں شاہ جہاں کون سی سلطنت کا حکمران تھا صحیح جواب شاہ جہاں مغلیہ سلطنت کا حکمران تھا تو بچوں آج ہم جماعت حفظوں کے سماجی سائنس کا سبق مغلیہ دور کے متعلق معلومات حاصل کریں گے تو بچوں سبق کے شروع کرنے سے پہلے سبق کا تعریف کریں گے تو آج ہم اس سبق میں مغلیہ دور کا آگاز کب اور کیسے ہوا سلاتی نے دہلی کی حکمرانی کو ختم کرتے ہوئے مغل سلطنت کا آگاز کب ہوا بابر، ہمائیوں اور اکبر کے حکومت اور کارناموں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے تو بچوں ہم ہندوستان کا جائزہ کریں گے تو ہندوستان میں تین مشہور سلطنتیں موجود ہیں سب سے پہلے موریا سلطنت ان کے بعد گپتا سلطنت آخر میں مغلیہ سلطنت یہ تین ہندوستان کے تاریخی مشہور سلطنتیں ہیں تو بچوں اب ہم مغلیہ سلطنت کے چند مشہور حکمرانوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے تو سب سے پہلے اس سلطنت کے بانی بابر ان کے بیٹے ہمائیوں ان کے بیٹے اکبر ایک یہ عظیم حکمران تھے ان کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے بیٹے شاہ جہاں آخری اور مشہور حکمران اورنگزیب یہ تمام چند مشہور حکمران ہیں مغلیہ سلطنت کے چند مشہور حکمران ہیں تو سب سے پہلے آج ہم بابر کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے اس تصویر میں ہم بابر کو دیکھ سکتے ہیں بچوں بابر کا پورا نام زہرودین محمد بابر تھا تو بچوں بابر کا پورا نام کیا تھا بابر کا پورا نام زہرودین محمد بابر تھا بابر کی پیدائش چودہ پروری چودہ سو تریاسی اسوی میں کابل شہر پرگانہ میں ہوئی ان کی پیدائش کبھی بچوں چودہ پروری چودہ سو تریاسی پرگانہ میں ہوئی بابر کے والید عمر شیخ مزہ اور والیدہ نگاز کھانم اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ عمر شیخ مزہ ہے اور یہ نگاز کھانم ہے مغلیہ سلطنت کا بانی بابر تھا تو بچوں پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا مغلیہ سلطنت کا بانی بابر تھا بابر افغانستان کے چھوٹے شہر کابل پر حکومت کرتا تھا سب سے پہلے بابر افغانستان کے چھوٹے شہر کابل پر حکومت کرتا تھا بابر گیاروے سال میں تک نشین ہوا جب ان کی عمر گیارہ سال کی تھی تو وہ انہوں نے حکومت سمالا اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کابل ہے یہ منظر بابر کا ہے جب وہ تک نشین ہوئے تھے بابر ہندوستان پر حملہ کرنے کے موقع کے انتظار میں تھا تو بچوں بابر ہندوستان پر حملہ کرنے کے موقع کے انتظار میں تھا کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان دولت سے مالا مال تھا تو بچوں سب سے پہلے اب ہم پہلی پانی پت کی جنگ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے پہلی پانی پت کی جنگ پندرہ سو چھبیس ایسوی میں ہوئی سلاتینے دہلی کمزور ہوتے ہی بابر نے دہلی کے ابراہیم لوڈی کو 1526 عیسوی میں پانی پت کی جنگ میں ہرا کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں بچوں یہ تصویر میں یہ ہے ابراہیم لوڈی ہے بابر اور ابراہیم لوڈی کے درمیان پہلی پانی پت کی جنگ ہوئی کب ہوئی بچوں پہلی پانی پت کی جنگ 1526 عیسوی میں ہوئی اس نقشے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس مقام پر پانی پت کی جنگ یہاں پہ اس مقام پہ پانی پت یہ مقام کا نام ہے اس مقام پہ جنگ ہوئی تھی پہلی پانی پت کی جنگ کہا جاتا ہے کس کے درمیان ہوئی بچوں یہ بابر اور ابراہیم لوڈی کے درمیان ہوئی یہاں سے یہ جنگ کے بعد مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی یہاں سے ان کی مغلیہ سلطنت کی شروعات ہوئی اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں جنگ کا منظر بابر نے تین جنگوں میں دہلی آگرہ آگرہ اور اعتراف وقتناف کے علاقوں پر پتے حاصل کیا بابر نے تین جنگوں میں دہلی آگرہ اس کے اعتراف وقتناف پر پتے حاصل کی جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو پھیلائیا تو بابر 26 دسمبر 1530 مختصر وقت میں بابر کی موت ہو گئی تو بچوں بابر کی موت کب ہوئی 26 دسمبر 1530 مختصر وقت میں بابر کی موت ہو گئی کیونکہ صرف وہ چار سال اپنی حکم کیا ان کے باب ان کے بیٹے ہمائیوں تو بچوں اب ہم ہمائیوں کے مطالق معلومات حاصل کریں گے تو اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کون ہے بچوں یہ ہے ہمائیوں ہیں ہمائیوں کا پورا نام نصر الدین محمد تھا تو بچوں ہمائیوں کا پورا نام کیا تھا ہمائیوں کا پورا نام نصر الدین محمد تھا ہمائیوں کی پیدائیش 6 مارچ 1508 ECV میں کابل میں ہوئی ہمائیوں کی پیدائیش کو ہوئی بچوں 6 مارچ 1508 ECV میں کابل میں ہوئی ہمائیوں کے والید بابر اور والیدہ ماہم بیگم تھے ہمائیوں کے والد کون تھے بچوں بابر تھے اور ان کے والدہ مہم بیگم تھے ہمائیوں نے دشمنوں کو جنگوں میں شکست دینے کے باوجود افغان سردار شیر شہصوری سے شکست کھا گیا ہمائیوں نے ایسے تو کئی دشمنوں کو شکست دی لیکن وہ افغان کے سردار شیر شہصوری سے شکست کھا گیا نے ہار گیا اب شکست کھانے کے بعد حکومت خو کر ہمائیوں ایران فرار ہو گیا اور پندرہ سال گزارنے کے بعد افغانوں کی زوال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا کس نے حملہ کیا بچوں ہمائیوں نے اس تصویب میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کون ہے بچوں یہ شیر شہصوری ہیں تو ہمائیوں اپنی حکومت کھونے کے بعد وہ کہاں فرار ہو گئے ہندوستان چھوڑ کر وہ ایران فرار ہو گئے اور وہاں پہ پندرہ سال گزارے پندرہ سال گزارنے کے بعد پھر سے وہ ہندوستان پر حملہ کیا اور شیر شہصوری کو شکر دے دیا پھر سے اپنی حکومت کا آگاز کیا ہندوستان میں تو ہمائیوں کا انتخال پندرہ سال چھپن ایسوی میں ہمائیوں کی وفات ہو گئی بچوں کب ہو گئی بچوں ہمائیوں کی وفات پندرہ سال چھپن ایسوی میں ہو گئی تو بچوں اب تک جو بھی ہم نے معلومات حاصل کیا ہے اس کی بنیاد پر ایک ہم سرگرمی کریں گے تو اس تصویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کون سا مغل باشا ہے بچوں اور بتاؤ کون سا مغل باشا ہے یہ very good صحیح جواب یہ ہے اکبر ہے تو اس تصویر کو دیکھ کے بتاؤ بچوں یہ کون سا مغل باشا ہے very good یہ ہے ہمائیوں اس تصویر میں کون سا مغل باشا ہے بچوں very good صحیح جواب یہ ہے بابر ہے اس تصویر میں کون سا مغل باشا ہے بچوں صحیح جواب یہ ہے اورنگزیب تو ہم اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بچوں بابر کے والدین کون تھے کون تھے بچوں صحیح جواب بابر کے والد عمر شیخ مزدہ اور والدہ نگار خانم تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بچوں ہمائیوں کے والدین کون تھے بچوں very good صحیح جواب ہمائیوں کے والدین بابر اور والدہ مہم بیگم تھے تو بچوں اب ہم شیر شاہاں کے مطالق معلومات حاصل کریں گے اس کا دور حکومت پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پہنٹالیس تک تھا تو بچوں ہم نے دیکھا کہ شیر شاہاں نے ہمائیوں کو جنگ میں شکست دیا ہمائیوں ہندوستان چھوڑ کے اور اپنی حکومت چھوڑ کے ایران پرار ہو گیا تو یہاں سے شیر شاہاں کے حکومت کا آگاز ہوا بچوں تو اب ہم شیر شاہاں نے اس کی زندگی اور اس کے انتظامیاں کے مطالق معلومات حاصل کریں گے تو بچوں یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ کون ہے بچوں یہ ہے شیر شاہاں سوری سوری خاندان کا یہاں سے آگاز ہوا شیر شاہاں کا اصلی نام پریت تھا تو بچوں شیر شاہاں کا اصلی نام کیا تھا اور ہم اس وخ نام پریت تھا شیر شاہ کی پیدائش چودہ سو اسیئی آسی Corona میں ہوئی تو بچوں شیر شاہاں کی پیدائش چودہ سو اسیئی آسی ایس وی میں ہوئی ان کے والد حسن خان تھے ان کے والد کا نام یعنی شیر شاہاں کے والد کا نام حسن خان تھا اس کا بچپن خوشحال نہیں تھا بچوں شیر شاہاں کا بچپن کیسا تھا خوشحال نہیں تھا ماں اور باپ کے محبت سے محروم تھا اس کو ماں باپ کی محبت اور پیار نہ مل سکا کس کو بچوں شیر شاہ سوری کو تو شیر شاہ سوری نے جنوبی بیہار کا بادشاہ بیہار خان لونی کی خدمت میں رہتے ہوئے اکیلے ہی شیر کا سامنا کرتے ہوئے اسے ماں ڈالا تھا تو بچوں سب سے پہلے شیر شاہ نے جنوبی بیہار کے بادشاہ کون بیہار خان لونی کی خدمت میں اکیلے ہی شیر کا سامنا کرتے ہوئے اسے مار ڈالا تھا شیر خان نے شیر کا سامنا کیا بڑی ہمت سے اور دلیلی شیر کا سامنا کرتے ہوئے اسے مار ڈالا تھا اس لیے فرید کو شیر خان کا خطاب ملا تو بچوں دیکھا ہم نے شیر خان کا خطاب ملا کیوں ملا بچوں انہوں نے بڑی ہمت سے شیر کا سامنا کرتے ہوئے اسے مار ڈالا تھا شیر شہاں نے ہمایوں کو ہرا کر پنجاب، سندھ، منٹان، گولیر، مالوہ درگ، ماروار اور کلنجر پر قبضہ کر لیا تو کس نے بچوں؟ شیر شہاں سوری نے ہمایوں کو ہرا کر یعنی ہمایوں کو شکست دے کر اس نقشہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام علاقوں پر اپنا قبضہ کرتے ہوئے انہوں نے شیر شہاں سوری نے اپنے حکومت کا آگاز کیا یہاں سی سوری خاندان کے بنیاد رکھیا اور یہاں سی سوری خاندان کا آگاز ہوا بچوں تو اب ہم شیر شہاں کے دور حکومت اور ان کے انتظامیاں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے بچوں تو بچوں اب ہم شیر شہاں کا انتظامیاں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کس طرح نے شیر شہاں اپنے دور حکومت میں انتظام کیے تھے؟ اس کی حکومت آسام، گجرات اور کشمیر، شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا بچوں انہوں نے آسام گجرات اور کشمیر اور تاپورا شمالی ہندوستان ان کے قبضے میں تھا یعنی شیر شہاں نے اس پہ قبضہ جمع لیا تھا فوج کو اس نے مختلف شعبوں میں بات کر ان کی نگرانی کے لیے اس نے فوجدار مقرر کر دیئے تھے تو انہوں نے اپنی فوج کو مختلف شعبوں میں بار دیا تھا بچوں اور ان کی نگرانی کے لیے ان کے حفاظت کے لیے ان کے سہولیات کے لیے انہوں نے ایک فوجدار مقرر کر دیئے تھے ہر ایک ایک شعبے کے لئے ایک فوجدار رکھا گیا تھا بچوں فوج کو جمع کرنا جنگی ہتھیار اور سامان اور صفائیوں کے نظم و ضبط کے معاملے میں شیر شاہ خود دلچسپی لیتا تھا شیر شاہ کو پسند تھا کہ وہ فوج کو جمع کرنا اور جنگی ہتھیار اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کے سامان صفائیوں کی حفاظت کرنا خود شیر شاہ تمام چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا اس کی فوج میں پچیس ہزار پائدل صفائی ایک لاکھ پچاس ہزار گھوڑ سوار فوج بہت طاختور تھی بچوں یہ پائدل صفائی ہم دیکھ سکتے ہیں شیر شاہ سوری کے فوج میں پچیس ہزار پائدل صفائی تھے یہ ہے بچوں اس تصویر ہے یہاں پہ یہ ہے پائدل صفائی ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار گھوڑ سوار فوج بہت طاختور تھی بچوں یہ ہے گھوڑ سوار فوج جو بہت طاقتور تھی بچوں تو بچوں اب ہم شیر شہاں سوری کے چار شاہی سڑکوں کے مطالق معلومات حاصل کریں گے انہوں نے ہندوستان میں چار شاہی سڑکیں بنوائے ہیں سب سے پہلے سونا گاؤں سے شروع ہو کر آگرہ دہلی اور لاہور کے ذریعے سند ندی کے کنارے تک اس راستے کو سڑک عظیم کہا گیا ہے تو اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں جو لال اس کی نشاندہی کی گئی ہے یہ ہے گرینڈ ٹرنک روڑ یعنی کہاں سے اس کی شروع ہوئی تھی سونار گاؤں سے شروع ہو کر آگرہ دہلی اور لاہور کے ذریعے سند ندی کے کنارے تک اس راستے کو سڑک کے عظیم کہا گیا ہے اسی طرح سی دوسری سڑک جس نے شیر شہاں نے تعمیر کروایا تھا آگرہ سے برہانپور تک اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں آگرہ سے برہانپور تک ایک اور شاہی سڑک تعمیر کروایا تھا کس نے بچوں شیر شہاں سوری نے اور اسی طرح سی تیسری سڑک جو شیر شہاں نے تعمیر کیا تھا آگرہ سے چطور تک اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں آگرہ سے چطور تک جو جانے والی سڑکیں ہیں شیر شہاں سوری نے اس کو بنوایا تھا اسی طرح سے یہ چوتی اچھو عظیم سڑک ہے یہ لاہور سے ملتان تک اس کو بھی بنوانے والے کون تھے بچوں شیر شہاں سوری نے تعمیر کروایا تھا لاہور سے ملتان تک اس شاہی سڑکوں کے دونوں جانب سائدہ درخت اور مسافروں کی سہولت کے لیے ایک ہزار ساتھ مسافر خانے تعمیر کروایا انصاف دلانے کے لیے اپنے محل کے دربار میں عدالت خائم کرتا تھا تو شیر شہاں سوری ہر بودھ کی شام کو انصاف دلانے کے لیے اپنے محل کے دربار میں عدالتیں خائم کرتا تھا تک جو بھی ہم نے معلومات حاصل کیا ہے اس سے متعلق آپ تمام سے میں چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام اس کے جوابات دوگے تو پہلا سوال یہ ہے بچوں میرا شیر شہاں سوری کا اصلی نام کیا تھا کیا تھا بچوں بتاؤ very good شیر شہاں سوری کا اصلی نام پرید تھا شیر شہاں کی پائدائش کب ہوئی تو بچوں بتاؤ شیر شہاں کی پائدائش کب ہوئی very good صحیح جواب شیر شہاں کی پائدائش 1486 اسوی میں ہوئی تو بچوں یہ ہے اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کون ہے بچوں یہ ہے اکبر ہے تو اکبر کا پورا نام ابو فتح جلال الدین محمد اکبر تھا تو بچوں اکبر کا پورا نام کیا تھا ابو فتح جلال الدین محمد اکبر تھا اکبر کی پائدائش اکتوبر 1542 سندھ کے امرکوٹ میں پائدہ ہوئے اکبر کی پائدائش کبھی بچوں 1542 سندھ کے امرکوٹ میں پائدہ ہوئے اکبر عمر کے چودہ سال میں تخ نشین ہوئے جب ان کی عمر چودہ سال کی تھی تو انہوں نے حکومت کو سمعلا ان کے والید ہمایوں اور والیدہ حمیدہ بانوں بیگم تھے بچوں اس تصیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمایوں ہیں ان کے والیدہ حمیدہ بانوں بیگم اکبر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا تھا اکبر کی خواہش کیا تھی بچوں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مضبوط بنانا ان کی خواہش تھی کس کی خواہش تھی بچوں اکبر کی خواہش تھی راج پت راجعوں کو اپنا طرف دار بنانے تو وہ اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کیا تو اس میں راج پت راجعوں کو اپنا طرف دار بنانے کی کوشش کی اور میوار کے رانا پرتاب سنگھ نے اکبر کی نا سنی وہ خوددار اور بہدر تھے اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں یہ ہے اکبر ہے یہ میوار کے رانا پرتاب سنگھ ہیں یہ انہوں نے اکبر کی نا سنتے ہوئے ایک وہ خوددار تھے اور بہدر شخص تھے تو اس میں منظر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کہ اکبر اور میوار کے رانا پرتاب سنگھ کے درمیان جنگ کی حلدی گھاٹ راجعہ ستان کے مقام پر جنگ ہوئی تو بچوں میوار کے رانا پرتاب سنگھ اور اکبر کے درمیان حلدی گھاٹ کے راجعہ ستان کے مقام پر ایک جنگ ہوئی اور رانا پرطاب سنگ کو شکست ہوئی اس جنگ میں رانہ پرطاب کو شکست دے دیا کس نے شکست دیا بچو اکبر نے اس جنگ کو ہلدی گھاٹ کی جنگ کہتے ہیں اس جنگ جو اس جنگ کو ہم کیا کہتے ہیں بچو ہلدی گھاٹ کی جنگ بھی کہتے ہیں اکبر نے گجرات بینگال کشمیر کابول وغیرہ علاقوں پر فتح حاصل کر کے عظیم سلطنت خائم کی اس نقشے میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچو کشمیر کابول گجرات اور بینگال کو فتح حاصل کیا جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو پھیلاتے ہوئے اکبر نے ایک عظیم سلطنت خائم کی تو بچو اب ہم اکبر کے کارناموں کے مطالق معلومات حاصل کریں گے انتظامیہ مذہبی پولیسی فنون کی سرپرستی کے مطالق معلوم کریں گے بچو اب ہم سب سے پہلے ہم اکبر کے انتظامیہ کے مطالق مزید معلومات حاصل کریں گے اس نے یعنی اکبر نے اپنے دربار میں ہندووں کو عالی عدے پر پائیس کیا اور ہندو پر جاری کردہ جزیہ زیارتگاہ محسول کو ختم کیا تو بچو جزیہ یعنی کیا ہے یہ تو ہندووں پر لگایا گیا ٹیکس جزیہ یعنی ٹیکس لگایا گیا ٹیکس اس کو جزیہ کہتے ہیں تو اکبر نے یہاں پر ہندووں پر زیارتگاہ کے محسول کو ختم کیا جو ہندووں کے زیارتگاہ پر محسول لگایا گیا تھا اس کو اکبر نے ختم کیا اکبر کے محسلی نظام کو عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی جو اکبر نے محسلی نظام کو جاری کیا تھا اکبر کو مقبولیت حاصل ہوئی اکبر نے ستی کی رسم بچپن کے شادیوں پر روک لگائی تو بچوں اکبر نے ستی کی رسم اور بچپن کے شادیوں پر روک لگائی ستی کی رسم یعنی کیا ہے بچوں یہ شوہر کے انتخال کے بعد بیوی کو شوہر کے چٹا کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ستی کی رسم کہتے ہیں بچپن کی شادی نے چھوٹی عمر میں شادی کیے جاتی تھی تو اس کے بعد بچوں ہم نے مذہبی پالوسی کے مطالق اکبر کے مذہبی پالوسی کے مطالق معلومات حاصل کریں گے اکبر مذہبی رواداری پر یقین رکھتا اکبر نے پندرہ سو بے آسی اس میں دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جس میں تمام مذہب کے امدہ خیالت کو ایک جا کیا گیا تھا تو اکبر نے پندرہ سو بے آسی اسوی میں دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہبی پالوسی قائم کیا اس میں تمام مذہب کے امدہ خیالت کو ایک جا کیا گیا تھا اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں اس کا مقصد یہ نئے مذہب دین الہی پالوسی کا مقصد کیا تھا بچوں سب کے ساتھ امن اور صلحہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا فتح پور سکری میں ایک عبادت گھر عبادت خانے کے نام سے تعمیر کروایا اکبر نے بچوں فتح پور سکری میں ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ عبادت خانے کی تصویر ہے یہاں پر یہاں پر یعنی اس عبادت خانے میں اسلام ہندو جین بودھ پاسی عیسائی مذہب کے ماننے والے اہم رہنماؤں کو مدو کر کے بحث و مبائی سے کرواتا تھا اب تو بچوں اب ہم اکبر کے فنون کی سرپرستی کے مطالق معلومات حاصل کریں گے اکبر نے ادب وہ فنون کی خصوصی طور پر حوصلہ اگزائی کی ابو الفضل بربل اس کے اہم درباری شائر تھے تو بچوں ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ابو فضل ہے اور یہ بربل ہیں یہ دونوں اکبر کے اہم درباری شائر تھے عظیم موسیقار تانسین اس کے دربار کی عظمت بڑھا ہی اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں یہ کون ہے عظیم موسیقار تانسین ہیں سنگ تراشی اور مصوری کو بھی اکبر نے حوصلہ افضائی دی تو بچوں اب تک بھی جو بھی ہم نے معلومات حاصل کیا ہے اس کی بنیاد پر ایک سرگرمی کریں گے تو بچوں سرگرمی یہ ہے خالی جگوں کو مناسب الپاس میں پر کیجئے پہلا سوال اکبر کا پورا نام ڈیاش تھا تو بچوں بتاؤ اکبر کا پورا نام کیا تھا very good صحیح جواب اکبر کا پورا نام ابو فتح جلال الدین محمد تھا تو اکبر کا پورا نام کیا تھا بچوں ابو فتح جلال الدین محمد تھا دوسرا سوال اکبر کی پیدائش ڈیاش ایس وی میں ہوئی تو بچوں بتاؤ اکبر کی پیدائش ڈیاش ایس وی میں کب ہوئی very good صحیح جواب بچوں اکبر کی پیدائش اکتوبر پندرہ سو بیالیس ایس وی میں ہوئی میرا تیسرا سوال بچوں ہلدی گھاٹ کی جنگ میں اکبر نے ڈیاش کو شکر دی تو بچوں بتاؤ ہلدی گھاٹ کی جنگ میں اکبر نے کس کو شکر دی very good صحیح جواب ہلدی گھاٹ کی جنگ میں اکبر نے رانا پرطاف سنگھ کو شکر دی میرا اگلا سوال بچوں ڈیاش مغل باشا نے جزیاں محصول زیارتگاہ کو ختم کیا تو بتاؤ بچوں کون سے مغل باشا نے جزیاں محصول زیارتگاہ کو ختم کیا صحیح جواب اکبر نے اکبر مغل باشا نے جزیاں محصول زیارتگاہ کو ختم کیا تو میرا آخری سوال بچوں ڈیاش اور ڈیاش اکبر کے اہم درباری شائر تھے تو بچوں بتاؤ کون تھے صحیح جواب ابو فضل اور بربل اکبر کے اہم درباری شائر تھے تو بچوں اب تک جو بھی ہم نے معلومات حاصل کیا ہے اس کے مطالق اب چند اہم نکات کے طرف بڑھتے ہیں ہندوستان کے تاریخ میں مغلیہ سلطنت بہت مشہور ہے تو بچوں ہندوستان کے تاریخ میں مغلیہ سلطنت کیا ہے بہت ہی مشہور سلطنت ہے مغلیہ سلطنت کا بانی بابر تھا تو بچوں میں نے بتایا تھا آپ کو مغلیہ سلطنت کا بانی کون تھا بابر تھا بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان 1526 ایسوی میں پانیپت کی جنگ ہوئی تو بچوں بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان 1526 ایسوی میں پہلی پانیپت کی جنگ ہوئی بابر نے پانیپت کی جنگ میں پتے حاصل کر کے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی بابر نے اسی جنگ کے دوران اس جنگ کے بعد ہی اب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اکبر اور میوار کے رانہ پرتاسیم کے درمیان ہلڈی گھاٹ راجستان کے مقام پر جنگ ہوئی جزیاں محصول کو اکبر نے ختم کیا تو بچوں جزیاں محصول کو اکبر نے ختم کیا دین ایلاحی کے نام سے ایک نئے فرقے کی بنیاد دالی ایک دین ایلاحی کے نام سے ایک نئے مذہبی پولیسی کی بنیاد دالی کس نے دالی بچوں اکبر نے اکبر کے دور حکومت میں عظیم موسیقار تانسین تھا اکبر کے دور حکومت میں عظیم موسیقار کون تھے بچوں تانسین تھے تو بچوں اب تک جو بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہیں اس کی بنیاد پر میں آپ تمام سے چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں تو بچوں بتاؤ مغل حکومت کا بانی کون تھا کون تھا بچوں very good صحیح جواب مغل حکومت کا بانی بابر تھا تو میرا دوسرا سوال ہے بچوں بابر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تو بچوں بتاؤ بابر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی very good بابر کی پیدائش چودہ فروری پرگانہ میں ہوئی تو میرا تیسرا سوال ہے بچوں پہلی پانی پت کی جنگ کس کے درمیان ہوئی تو بچوں بتاؤ پہلی پانی پت کی جنگ کس کے درمیان ہوئی very good تو صحیح جواب بابر اور عبراہیم لودی کے درمیان ہوئی پہلی پانی پت کی جن بابر اور عبراہیم لودی کے درمیان ہوئی تو میرا اگلا سوال یہ ہے بچوں ہمائیوں کا پورا نام کیا تھا کیا تھا بچوں ہمائیوں کا پورا نام 굉장히 good ہمائیوں کا پورا نام نصر الدین محمد تھا تو میرا اگلا سوال یہ ہے بچوں اکبر کی مخالفت کرنے والا میوار کا راجہ کون تھا اکبر کی مخالفت کرنے والا میوار کا راجہ کون تھا بچوں Very good اکبر کی مخالفت کرنے والا میوار کا راجہ رانہ پرتاب سنگھ تھا صحیح جواب بچوں ابو فضل کون تھا تو بچوں بتاؤ Very good صحیح جواب ابو فضل اکبر کے دربار کا عظیم شائر تھا کون تھا بچوں ابو فضل اکبر کے دربار کا عظیم شائر تھا تو میرا اگلا سوال یہ ہے بچوں اکبر کے دربار میں عظیم موسکار کون تھا کون تھا بچوں اکبر کے دربار میں عظیم موسکار تانسین تھا very good صحیح جواب بچوں تو چلیے بچوں اس سبق کا پہلا حصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے تو ہم نے آج اس سبق میں کیا معلوم کیا اس ویڈیو کے ذریعے معلوم کریں گے موسیقی موسیقی ہم نے آج اس سبق میں کیا معلوم 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 کریں گے اس سبق میں دیکھنا چاہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام اس کو مکمل کروگے تو ہمیں یہ ہے بچوں ہندوستان کا نقشہ کنکر دہلی آگرا گجرات کی نشاندہی کیجئے تو بچوں ہندوستان کا نقشہ نکال کر دہلی آگرہ اور گجرات کی نشاندہی کیجئے تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر سے ہم حاضر ہوں گے اگلی کلاس میں مغلیہ سلطنت کے کارنامہ اور انتظامیوں کے دلچسپ معلومات کے ساتھ تو تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں اور اپنا ہمارک مکمل کریں اور مجھے اجازت دیجئے جزا کرنا مجھے اجازت دیجئے جزا کرنا